السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برز بھی ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو اس پیر کی بریڈنگ سیکل دکھاؤں گا اگر آپ چکس کو انڈوں سے لے کر اڈلٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں میں اس ویڈیو میں آپ کو راؤنڈ کرسٹڈ اوپ لائن سپلیٹ ٹی سی بی اینڈ سپلیٹ ریڈ آئیز میل اور انڈر ایکزی ٹرکٹرڈ ریڈ آئیز فی میل کی پیرنگ کا ریزلٹ دکھاؤں گا برائے مہربانی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ پیر مجھے کتنے کا پڑا تھا اور اس میں سے مجھے کتنا پروفٹ ہوا ہے اگر آپ کے برجید بریڈ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مطلق میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے یوٹیپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس فی میل نے لینگ کمپلیٹ کر لی ہے اور اس فی میل نے نو انڈے دیئے ہیں اور یہ انہیں بہت اچھے طریقے سے انکیوبیٹ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے اس پیر کے فرسٹ کلچ کی بنائی تھی میرے پاس چون سا بھی برڈ بریڈ کرتا ہے پہلی بار میں فرسٹ کلچ کی ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد مجھے بچپن سے شوق تھا کہ کوئی اس طرح کی ویڈیو نیٹ پر نظر آیا جس میں پیرنگ کا ریزلٹ دکھایا گیا ہوگا کس طرح کی پیرنگ کر رہے ہیں تو کس کلر کے چکس آتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی پیرنگ کی ویڈیو مجھے نیٹ پر نظر نہیں آئی کیونکہ اس طرح کی ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے دو مہینے بعد آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو ساتھ ساتھ ریکارڈ کرنی پڑتی ہے میں برڈ ہو بھی میں 2011 میں دفل ہوا تھا تب سے لے کر آج تک میں نے کافی برڈ بریڈ کر رہا ہے مگر مجھے ویڈیو بنانے کا خیال ہی نہیں آیا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی اچھا موبائل ہی نہیں تھا یہاں پاکستان میں عام طور پر جب کوئی بچہ میٹرک کلاس پاس کرتا ہے تو اس کے والدین اسے اچھا موبائل لے کر دیتے ہیں لیکن جب میں کوئی کلاس پاس کرتا تھا تو میں ایکسپینسیو برڈ کا گفت لیتا تھا اس لیے میں نے کوئی موبائل نہیں لیا اب جب میرے پاس موبائل ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح کی ویڈیو میں ہی بنا کر اپلوڈ کیا کروں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید بہار مصطفی شاہ جب کوئی اچھے چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہا کریں اس فیمیل نے نو لے دیئے تھے جن میں سے ایک انفرٹائل تھا اور دو ڈیڈن شیل ہو گئے تھے پیچھے چھے چکس نکلے ہیں اور یہ انہیں بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بوکس لگانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر جس نے انڈے دیاں روز چیک کر سکتے ہیں اور روزانہ چیک کرنے سے یہ فائدہ ہوتا کہ جو آپ کا بڑا نا یوزٹ ہو جاتا ہے وہ نا پھر اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی پاس سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ذرا سا بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہی اگر آپ کا بڑ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو اسے کومنٹ بوکس میں لکھیں میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا میں انشاءاللہ جواب دینے کی دوری mats scored میں انشاءاللہ جواب دینے میں انشاءاللہ جواب دینے کی ‑‑ شکریب دینے کی پوری cuiسے کمến Sasha گیا ہے ähm ام sovereign میں ام almost اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ پیر مجھے کتنے کا پڑا تھا اور اس پیر کے فرسٹ کلچ میں سے مجھے کتنا فائدہ ہوا تھا یہ پیر مجھے پڑا تھا تین ہزار کا وداوٹ بریڈر ایک ہزار کا میل اور دو ہزار کی سی میل پیر مجھے پڑا تھا چھے ٹکس اور اس کی ٹوٹل سیزن میں چھے ٹکس کی ایبریج رہی ہے لیکن اس سے زیادہ بھی نکالیں لیکن ٹوٹل ایبریج جو تھی نا وہ چھے ٹکس کی ایک پیس کا میں نے ہزار کا سیل کیا ٹوٹل چھے پیس کے بکے چھے ہزار کے فرسٹ کلچ میں تین ہزار جو میں نے انویسٹ کی تا وہ ریکاور ہوا اور تین ہزار پروفیٹ تھا نورمل یہ جو برجز ہوتے ہوتے ہیں یہ تین کلچس دیتے ہیں لیکن میں ان سے چار کلچس لیتا ہوں چھے ٹکس کی ایبریج سے چار کلچس میں چوبیس ٹکس آئے تھے اور ایک ہزار کی پر پیس کے حساب سے چوبیس ہزار کی سیل ہوئی تھی جس میں سے تین ہزار نکال لو جو انویسٹ کیا تھا پیر پر اور ایک ہزار سال کا دانے کا بیس ہزار پیچھے پروفیٹ ہے اس پیر کے یہ سارے برز میں نے گھر سے سیل کیے تھے لوگ نہ گھر سے لینا زیادہ پسند کرتے ہیں گھر سے لیں گے بکتے تھوڑا دیر بعد ہیں کیونکہ چھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے برز کو رکھ کر لیکن گھر سے پرائز اچھی مجھ جاتی ہے اگر آپ برز کو گھر سے سیل نہیں کر سکتے ویٹ نہیں کر سکتے ان کو رکھ کر تو آپ انہیں مارکٹ لے جائیں مارکٹ میں بھی سیل ہو جاتے ہیں لیکن مارکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پرائز ہاف لگتی ہے اگر آپ کی چوبیس ہزار کی گھر سے بک رہیں تو مارکٹ میں جا کے بارہ ہزار کے بکیں گے تو فرسٹ کلچ کے جو ہوگا نا تین ہزار کا فرسٹ کلچ بکے گا وہ سیرا جو آپ نے انویسٹ کیا گا وہ سیل ہوگا اس کے بعد آپ کو نو ہزار ہوگا جو آپ کو پروفٹ ہوگا نو ہزار میں سے ایک ہزار کے آس پاس یا دانہ کھا لیتا ہے ٹوٹل آپ کو آٹھ ہزار پروفٹ ہوگا کہ پورے سیزن میں تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ گھر سے آپ سیل کریں تھوڑا رکھ لیں برز کو تو اچھی پرائز سیل ہو جاتے ہیں جو مارکٹ والے تو پرائز صحیح نہیں لگاتے مارکٹ میں جو لوگ خریدنے آئے ہوتے ہیں اگر آپ سائیڈ پر کھڑے ہو جانا تو آپ کے برز اچھی سیل ہو سکتے ہیں اگر آپ شوپ پہ جائیں آپ باہر ہی سائیڈ پر کھڑے ہو جائیں مارکٹ کے اندر جا کر جو لوگ خرید رہے ہوتے ہیں نا وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں گھر سے برز سیل کرنے لائے آتا اس سے خرید دیتے ہیں تو وہاں اچھی پرائز میں سیل ہو جاتے بتائینا پوری ساری ویڈیو میں یہ پرائز اوپر نیچے ہو سکتی ہے میں فکرس بتا رہا ہوں یہ وقت کی گزرنے سے اور تبدیل ہونے سے پرائز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس کے لئے آپ کو صرف چکس نظر آ رہے ہوں کیونکہ میں نے اس کا پیر سپرٹ کر لیا جس کی چکس ہیں کیونکہ اکثر پیر آپ سپرٹ نہیں کرتے جب چکس نکلے ہوتے ہیں چکس سپرٹ کر لیا کریں یا پیر سپرٹ کر لیا کریں کیونکہ اکثر پیر نا جب ان کا ٹائم آ جاتا نا بریڈنگ کا تو وہ جو بچکس ہوتے نا اس کے کیج بے وہ ان کی پلکنگ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے ان کو آدھر پڑ جاتی ہے جو ان کے بوکس میں بھی بچے نکلتے ہیں نیکسٹ کلچز کے تو وہ ان کے بھی پلکنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ان کو ایسی آدھر پڑے میں اس کے نام پیر کو لگ کر لیتا ہوں یا پھر اس کی بچوں کو لگ کر لیتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دوبائیں تاکہ میں جو نئی ویڈیو بنا ہوں آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے موسیقی موسیقی